بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کریم امبانی آج پھر حاضر ہو گیا ہوں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں فیضان صدیقی بھائی آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور ٹاپک ہے جنڈر انیکوالیٹی کا رجان یہ ہے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جنڈر کی انیکوالیٹی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں مردوں اور عورتوں کے تناسر میں عورتوں کو کم مواقع ملتے ہیں اور مردوں کو زیادہ مواقع ملتے ہیں اس بات ہم ڈسکس کریں گے سٹارٹ کریں گے فیضان بھائی کے کومنٹ سے کہ ان کا کیا سوچنا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک یہ فسانہ ہے فیضان بھائی السلام علیکم آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ویورس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں بلکل ایسا ہی ہے اور اگر دنیا کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا بانگلہ دیش یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر بڑکل ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے نا ویٹی سوسائیٹی اور آج سے نہیں عوض سے چلی آ رہی ہے تو جیسے ہمارے اب آو اجداد نے جو ہے وہ عورت کو کہا کہ جی کیا پڑھے گی کیا کرے گی اتنا پڑھے کہ روٹی تو چولے تو جھوکنا ہے اس نے روٹی تو پکا جوکے دیکھنا ہے یہ تو دیکھنا ہے تو یہ روزان آج بھی موجود ہے بلکل موجود ہے شاید کراچے میں کچھ حد تک کم ہو شاید کچھ حد تک کم ہو بٹ کم ہو بیش یہ روزان بلکل موجود ہے اور ہاں ٹھیک ہے کہ ہم ایک ریس میں آ گئے ہیں اب کہ اب ہمارے بھی مواقع موجود ہیں لیکن ہم بہت سلو ہیں خیر سلو تو ہم بہت ساری چیزوں میں ہیں لیکن اس چیز میں بھی ہم بہت سلو ہیں اور دنیا بہت آگے جا رہی ہے دنیا میں جو نا وہ عورت ترقی ہی کر رہی ہے ہمارے ہاں کیونکہ اب ہم نے سٹارٹ لیا ہے دنیا جو نا وہ ڈیبل اپ کنٹریز میں شمار ہو رہی ہے بہت سارے ڈیبل اپ کنٹریز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ لیڈی پرائیم میریسٹر ہے آپ برطانیہ میں دیکھیں ملکہ جو ابھی ترین پاکستان کی سیچویشن ہے کہ آرکو کے لیے پروسیشنل لائیف کے اندر بہت لیمیٹ لیمیٹیٹ آپشنز رہے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لیڈیز جو ہیں زیادہ خواتین جو ہے وہ نرسنگ کے شعبے میں ہیں بیرہ میڈکس میں ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ٹیچنگ کے شعبے میں زیادہ خواتین ہیں اور اس کے لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹرز فارمیسس میں زیادہ خواتین ہیں لیکن انجنیریڈنگ سائٹ پہ بہت کم ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے کہ ایڈنسٹریشن سائٹ پہ بہت کم ہیں خواتین تو ایسا ایک شفٹ چاہیے پاکستان کو آپ کو نہیں لگتا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں ایسا ہے کہ جسے نو وہ ایڈیا خواتین کے لیے کیونکہ بڑی ٹف ہوتی ہے اور اس میں آپ کو انجنیریڈنگ میں جائیں گے کوئی خواتین کو الیکٹریکل انجنیریاں میکنیکل انجنیر خواتین میں نے تو خاتوم آس تک دیکھی نہیں ہے لیکن بہترحال کوئی سیکھوں گی تو ان کے لئے ان کی فیلڈ میں بہت چلنجز ہوتا ہے کیونکہ بسکلی زیادہ تر من ڈومینیڈیٹسیل ہے وہ بلکل بلکل دیکھیں 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 آپ نے کہا کہ paradigm shift کی ضرورت ہے paradigm shift اس کے اپنے ایک ڈیڈی کے اپنے ہی shifting سے paradigm shift آئے گا پہلے تو اس کو یہ accept کرنا پڑے گا کہ میں کسی سے کام رہے سب سے پہلی بات یہ نہیں کہ ہمارا دین بھی مساوات مساوات کا درست دیتا ہے کہ اس میں کہیں نہیں لکھا ہمارے دین میں بھی کہ جنہا وہ عورت کام نہیں کر سکتی ہے عورت professional life نہیں گزار سکتی لیکن جب عورت اپنے ہنے کے لیے کہیں خیرے ہوئے آتی ہے تو فیملی کی طرف سے بڑا pressure آتا ہے پھر pairs کی طرف سے اور collies کی طرف سے بڑا pressure آتا ہے society اس کو بہت بڑا سمجھن لگتی ہے یہ societal norm جو developed ہوئے ہے taboo جو ہے کہ نہیں بس یہ اتنا ذرا بولتی ہے یہ اتنا بلکل آتے جاتی ہے اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بہت discouraging بلکل دیکھیں دیکھیں اسی موشنے کے اندر نہ سکتا دیکھیں lady آپ ہی کے ملک کے اندر ایک لیڈی پائلٹ بنی اس میں جہاد سلا ہے اس میں شہادت بھی ہے شہید بھی ہے وہ لیڈی شہید ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آج آپ ہی کے ملک میں جو ہے وہ لیڈی جو ہے نا وہ فوج میں بھرتی ہوتی ہے آج آپ ہی کے ملک میں جو ہے نا پلس کے اندر موجود ہیں پارلیمنٹریانز ہیں لیڈی مخصوص نشستے جو ہیں اب تو سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے ہے وہ مخصوص نشستے رکھی گئی ہے تو ہم ہیں ہم آ رہے ہیں اسی پیس پر آ رہے ہیں جیسے طرح سے دنیا کی ڈالفین فورس آ گئی ہے بلکل ایک زیادہ پنجاب میں جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ تو آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں لیکن ہم بہت پیچھے بہت پیچھے جس طریقے سے آج دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا کے اندر ہر آپ نے جیسے ذکر کیا میکنیکل انجینئر دنیا کے اندر موجود ہے لیڈی دنیا میں موجود ہے اچھا ہماری کونسپ تھوڑے سے چینج ہے ہماری یہ ہوتا ہے کہ شاید میکنیکل انجینئر میں بن جاؤں گی تو میں ایک دکان کھول کے وہ موٹر ٹھیک کر رہے ہوں گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں جو لیڈی پائلٹ ہے جو جہاز چلا رہی ہے وہاں ایک میکنیکل انجینئر کی ضرورت ہے الیکٹرکل انجینئر کی ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے پاور پلانٹس ہیں تو آپ انڈور بھی ہیں آؤٹڈور میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کی وہی والی بات جو آپ نے کہا کہ جی لوگ پھر باتیں بناتے ہیں ہم بیریئرز بہت ہیں سر دیکھ اسے توڑنا پڑے ہیں سر اسے فرس ٹائم ایک لیڈی نے توڑا آج آپ ان کی ماں سے پوچھیں تو کہتی نہیں میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ ایک پائلٹ بناوں گی مصال ہمیں دیکھیں آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں لیکن میں بتاؤں کچھ فیملیز اس میں کنزر ویڈی اس لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچی کی اپنے بہن بیٹی کی سیفٹی کو سوچتے ہیں آپ کو بتا ہے پاکستان میں انمارمنٹ بس ایسپیکٹو ویمن بہت اچھا نہیں ہے اور آپ نے دن دہارے ڈی لائٹ میں سارے گیارہ بجے کا ٹائم تھا دن کا ٹائم تھا ٹھیک ہے اور ایک ریسیڈنچ چلے گیا ہے کہ یہ ہوا تو یہ بڑی علامنگ چیز ہے تو ایسے واقعات کو دیکھتے ہوئے اور پھر ایسی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے اور جس جو چیلنجے سے خاتون نے فیس کرنے ہوتے ہیں فیزیکلی جب کوئی خاتون بس ٹاپ جا کر ہوتی ہے تو وہاں مطلب یہاں پر جو ایک فیمنیزم کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک ریالیٹی ہے یہ کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک ریالیٹی جو فیس کرنا پڑتا تو اسپیشلی پھر آپ نے دیکھا ہوا workplace harassment کی کتنے مطلب کتنا influence ہوتا ہے وہاں پر قواتین کے اوپر کہ کسی طرح جوان کو اپنے influence ملے آئے اور ان کو ان سے پھر بلکل obviously ان کو abuse کیا جائے تو یہ یہ لیمیٹیشن سے بہت ساری families کتراتی ہیں اپنے بچیوں کو بیٹیوں کو آگے نکالنے گئے تو اس کو کسی ٹھیک کر سکتے ہیں اس قانون بہت سارے موجود ہیں مجھے بتایا کہیں گے لیکن ان قانون کی implementation وہ وہ نہیں ہے یعنی کہیں پر جائز کام ہونا ہے جائز کچھ حال ملائیت وہ بھی نہیں ملتا وہ struggle کرنی پڑتی ہے آپ نے بلکل صحیح کا کریں بھائی کہ دیکھیں قانون تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں قانون کی implementation کی ضرورت ہے اچھا ہوتا کیا تھا جو اگر میں past کی بات کروں کہ خدا خانہ خاصتہ اگر کسی لیڈی کے ساتھ کوئی problem ہوتی جائے کہ اس واقعی کا آپ نے ذکر کیا یہ گلستان شہر بات ہے اور وہ خاتون سامنے بھی نہیں آئی کون تھی آپ کو اسی چکہتے ہیں obviously اپنی عزت کی ویسے اپنی انیڈی ریویل ہو جائے گی اس ویسے وہ سامنے نہیں آئی بالکل 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 اور ظاہر سے بات ہے کہ جس کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح سو اور اس کی مضمت جتنی کی جائے اتنی کام ہے اب ہوا کیا ہے کہ پاسٹ میں اگر یہی خاتون سامنے آ جائے ہم اگر یہ سپوس کر لیں کہ خاتون کہیں کہ جی میں تو اس پر کیس کروں گا وہ بنتا ہے اس پر کیس تو وہ اگر جاتی ہیں تو تھانے میں بھی مرد ہوا کرتے ہیں لیکن اب دیکھیں یہاں چینجز آگئی ہیں اب چینجز اس طریقے سے آگئی ہیں اب تھانے کے اندر لیڈی پولیس محسوس ہے بہت لیمیٹڈ ہے سر میں نے کہا نا سلو ہیں ہم بہت سلو ہیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت تیزی سے ہونی چاہیے ہیں اگر آپ عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں ان کے قوانین کے اوپر implementation کی بات کرتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو قانون implement کرنے والے ہیں سیم جنڈر وہاں بھی موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کی implementation میں آسان ہی ہو تو اب ہم چلتا چکے اس پیس پر ہم نے لیڈی پولیس بھرتی کرنا شروع کر دیا ڈالسویں جو کہ یہ جو پیٹرولنگ ہے تو وہ ہماری لیڈی پولیس پیٹرولنگ بھی کر رہی ہے لیکن ہم بہت سلو ہیں ایک ساتھ ہمیں بہت تیزی کی ضرورت ہے یہاں کیسے آئی گی تیزی بھائی کیسے آئی گی تیزی آپ تیزی بہت یعنی تیزی آئی کیسے یعنی ہم 75 سال ہو گئے مطلب ہم تو پیچھے سے پیچھے آتے جا رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ انہیں سو اکتر ساٹھ کی دیائی میں پاکستان بہت موڈل تیز کیس میں اتنی لیمیٹیشنز نہیں تھی لیکن جیسے ہی یہ انہیں بہتر کے تیتر کے بعد جو ایک آہ کنزرویٹیو سوچ سٹارٹ ہوگا یہ سسائٹی کے اندر تو اس سے بہت مسئلہ آ رہے ہیں سر دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ساٹھ ستر اکتر بہتر کے بعد سے جو نہیں یہ کنزرویٹیو سوچ سٹارٹ ہوئی ہے تو پھر دیکھیں یہاں یہ ہمیں یہ لہما فکر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم سہتالیس کے بعد اکتر تک ہماری کنزرویٹیو سوچ نہیں تھی ٹھیک ہے ہم میں ڈالی گئی ہم میں یہ سوچ ڈالی گئی سر دیکھیں اس میں ہر آدمی کا سوروار ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں مجھ پہ اگر ذمہ داری دینی معاملے کی ہے اگر میں تو مجھے دینی معاملے کے اندر جنہیں اس کو وہ کرنا چاہیے اگر مجھ پہ ذمہ داری دنیا بھی معاملے کی اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہورٹوں کو پرٹیکشن دینی چاہیے تو آپ پرٹیکشن ستالیس سے اکتر تک دے رہے ہیں اکتر کے بعد آپ نے ایک کام کرتے ہیں پرٹیکشن چھوڑا عورت ہی اندر کر دو لیڈی چھوڑا نہ یہ بہار نکلیں گی نہ پرٹیکشن کی بات ہوگی تو یہ ہم نے جان چھوڑانے والی بات ہے نا سر تو آج تک وہ سوچ برقرار ہے بلکہ برقرار نہیں شدت آگئی اس کے اندر اب آپ آج 2023 میں اب اس سوچ کو تونے نکلیں کہ نہیں جی اب ہم جو ہے نا وہ مخصوص نشستیں بھی رکھیں گے اور لیڈی بلکل اس کے اندر participate کرے اور یہ بھی کرے بس بھی چلا بس بھی پینک بس بھی چلا جیے لیکن میں اس کے بلکل فیور میں نہیں ہو ایک طرف ہم کہہ رہا ہے کہ وہ کرنی چاہیے اور ایک طرف ہم چار دیواری میں خید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو نا پینک بس میں سفر کریں مطلب ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اس کو ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے اور دیکھیں یہ اور دوسری بات یہ دیکھیں بٹس این پیسیز میں کام نہیں ہو سکتا ایک پوری سوسائیٹی کے اندر اویرنیس اور ایک نالج اور ایک ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے بہت ضرورت دیکھیں نا میں جو کہ سوسائیٹی کے اندر یہ کہ عورت کہیں سے بزرتے چار مرز ہوتے مطلب اس کو کیا کریں گے سر اس کو آپ دیکھیں نا آپ ایک ایک آپ جو بات کریں یہ ایڈلٹ کی بات کریں نا میں جاتا ہوں اور پیچھے ہم بات کرتے ہیں بچوں کی سٹارٹ ہونا چاہیے نا ان کے ذہن مہاں سے پیپیر ہونا چاہیے کہ دیکھو کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے یہ بے معنی سے چیز ہے دوسری چیز یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ابھی ہم نے پنگ بس کی بات کی اب آپ نے الگ چلا دیا اب آپ جب چیزوں کو الگ کرتے جائیں گے اور مساوات کی بات کرتے جائیں گے چیزیں الگ نہیں ہوتی مساوات میں برابری کی چیز ہوتی ہے کہ جس طرح آپ ہیں اس طرح میں ہوں اسی طریقے سے آپ نے سکول دیکھیں گورنمنٹ بوائی سیکنڈی سکول گورنمنٹ گرلز سیکنڈی سکول مدھا وہاں صریف لیڈی پڑھے گی لیکن بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ پیفر کرتے ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ گرلز سکول میں پڑھیں ٹھیک ہے اور ان کی پیفرنس ہوتی ہے کہ کسی طرح سارا ایجوکیشن کو گرلز کے ساتھ ہی کرائیں بہت پڑھے لکھے لوگ لیکن سوچ میں یہ ہے کہ گرلز کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے بطلب نہیں اتنے ایڈوانس اکیڈی میں پڑھے لکھے لوگ بھی گرلز کو الگ سکول میں ڈالتے ہیں گرلز کے سکول میں تو یہ جو ایک ذہن سازی ہے اور جو یہ ہمانگی کی ضرورت ہے جو یہ ذہن میں سے کانفیڈنس کانفیڈنس بلکل 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 ایڈیوکیشن میں پڑھیں گے تو ایک کانفیڈنس بلکل بلکل بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کو کیسے چینج کریں گے مطلب obviously family concerned ہوتی کہ میں لڑکوں کے سکول میں نہ دانوں تاکہ اس پہ کوئی ایک negative impact نہ آئے جبکہ مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی negative impact ہوگا اگر ہم اس سائٹ پہ بات میں میری بھی بیٹیاں اگر ہم اس سائٹ پہ بات کریں کہ بہت زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو girls school میں even higher education میں بڑی نظر وہ دیکھیں اگر وہ اپنا mind prepare کر رہے ہیں بیٹی کو mind prepare کر رہے ہیں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے یہ تو نہیں پتا کہ وہ جس جگہ جا رہی ہے سامنے والے کا mind کیا preparation ہوئی ہے یہ ہمارے گھر سے ہمیں ایک بات سنی ہے کہ آپ کی جو تربیت ہے اسکول میں آپ چار گھنٹے جاتے ہیں تربیت گاہ آپ کا گھر ہے تو ہمیں اپنے گھر سے تربیت کرنی ہے ہمیں ہر چیز بتانا بہت ضروری ہے ہمیں دیکھیں دنیا دین دونوں کو لے کے چلنا جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے اندر کہی نہیں کہا گیا کہ عورت کے حقوق کو پامال کرو نہیں ہر جگہ پہ مساوات کا درز دیا گیا ہے ہر جگہ پہ ایکوالیٹی کا درز دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی مذہب کو اٹھا لیں ہر مذہب اس چیز کو تائید کر رہا ہے آپ ہی دیکھیں نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ وہ تاجر تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کام کرتے تھے اور ایج کا ڈیفرنس تھا پچیس سال عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی عمر چالیس سال تھی وہاں ان کا نکاح ہوا مطلب یہ ایک مثال قائم کی انہوں نے کہ دیکھو ضروری نہیں ہے ایک تو امیری غریبی کا فرق مٹایا دوسری چیز انہوں نے یہ بھی مثال قائم کی کہ دیکھو عورت بھی تجارت کر سکتی ہے یعنی عورت بھی کام کر سکتی ہے عورت بھی ارننگز کر سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی لیڈی کے دو بچے چار بچے ہیں اور ان کا ہزبن ڈائے ہو جائے اب وہ کیوں کہ ہاؤس وائف تھی اب وہ سنگل مدر ہو گئے اب اس کو بہار اب کیسے نکلیں تو میں تو خیر میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی مہین مردوں کو بھی چاہیے اپنی زندگی مہین عورتوں کو بہار نکالیں بہار نکالنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ سوسائیٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے یہاں پر آپریٹ کرنا ہے اور اگر کل کو اب آج تو ہزبن ڈ کریں پیچھے بلکل بلکل آج ہزبن ڈ کھڑے ہیں پیچھے اس سے پہلے ان کے وہ فاظر کھڑے ہوئے تھے اگر کچھ اور پروبلم ہوتے ہیں بھائی کھڑے ہوتے ہیں آپ اس ہزبن ڈ ہوئے نا ان کو کانفیڈنس ڈیولپ کریں ایسا فاظر جو ہے نا اس کو بیٹی کو کانفیڈنس نہیں سودا لینے کوئی گلی کے کونے پر جاتے ہی نہیں تو مارس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ میاں بیوی دونے ہی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو خیر کوئی بات نہیں اور میرے خیال سے کہ لینے بھی چلے جائے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں کیونکہ بھائی سودا خریدنا بچپن بھی تو گزارہ کرتے تھے تو ضروری ضروری ہے اب آج ہم ایک پرسپسن چینج کرنا ہے تو پہلے اپنے گھر سے کرنا ہو رہے تو یہ بہت ضروری چیزیں باقی ہے کہ دیکھیں عورتوں کو خاص طور پر جیسے کے پوری سوسائیٹی کے اندر جیسا ہمیں گراس روٹ لیول سے کام یعنی آنے والے نسل کے لئے کام کرنا ہے آپ دیکھیں گلگیت اور ہمزہ کا علاقہ ہے وہاں لیٹرسی ریٹ آپ کو بہت اچھا بلتا ہے نائنٹی پرسنٹ سے اوپر نائنٹی فائی پرسنٹس اوپر لیٹرسی ریٹ اوپر اتنے لیٹرسی ریٹ ہونے کے ایسے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جنٹر ایکویلٹی نہیں ہے وہاں عورتیں ہر شعبے میں ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کو آرٹسنگ کرافٹ آتا ہے تو آرٹسنگ کرافٹ بھی کر کے اپنے اندسٹری کو بڑا رہی ہیں اپنی لوکل پروڈکس پر خود کام کریں خود انٹرپینرز بن گئے وہ ٹھیک ہے خواتین جتنی ہے یہ کسی آیا تعلیم سے تعلیم سے یعنی آپ دیکھیں وہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ آپ وہاں عورتیں زیادہ بزینس سے ملیں گی لوکل بزینس میں مرد کام ملیں گے سر پوری دنیا میں سمال انڈسٹریز ڈیپینڈ کرتی ہے لیڈی پر بنگلہ دیشہ پوری خواتین کی وجہ سے بنگلہ دیش کی تیکسٹائل انڈسٹری چل رہے یہ تیکسٹائل بوم بنگلہ دیش کا ہے اس کی بینک بون ہیں ہی لیڈیز بلکل 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 لیکن اس معاملے میں انہوں نے پیچھے بلکل بلکل دیکھیں ایک زمانہ پیچھے پیچھے چلے جائے شاید اگر ہماری پیداکس سے بھی پیچھے چلے جائے جس زمانے میں وہ بلکن وائٹ ٹی وی ہوا پڑتا تھا تو میرے خیال سے جتنے ہیرو ہوتے تھے اتنی ہیرویں نہیں ہوتی تھی بلکل میڈیا میڈیا میں جانے کا مطلب ہوتا تھا کہ اس گھرانے سے تعلق توڑ دینا پورے خاندان برا سنچ آج ماس کمیونکیشن آج ماس کمیونکیشن میڈیا ہاں اور ٹیلیویزن کی انڈسٹری کتنی پرمان چل گئی ہے پرمان چل گئی ہے اور آج بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھرانے میڈیا کے اندر موجود ہیں جو کہ پہلے میڈیا میں نہیں تھے میڈیا میں موجود ہیں دوسری بات سر دیکھیں یہ پوری ڈگری بن چکی ہے فیشن ڈیزائنگ اور دوسرا ایک اور آپ کو بڑے مزے کے بات بتاؤں اگر کوئی ہم تو حجام کہتے ہیں نا سر دیکھیں جو بال کا اٹنے والے اب پالر جو یہ میک اپ کرتے ہیں یہ لیڈی جو پالر ہیں تو آج اس کی ڈگری ہے ڈپلوماز ہیں آج وہ سلونز کے نام سے اور ایون کلنری کے اندر ہی کچن کے اندر ہی بڑی ڈگریز ہیں خاص طور پر سے آگے 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 اور جبکہ ایسا نہیں ہے اب آپ کوکنگ کی بات کریں تو دیکھیں سب سے زیادہ پکوان سینٹر مر چلا رہے ہیں اچھا اس طرف کوکنگ کی بات کریں تو سب سے ڈگریز ڈپلوماز جو نا وہ لیڈی لے رہی ہیں تو دیکھیں لیڈیز کو خود آگے آنا پڑے گا جو چیز وہ حاصل کر رہی ہیں توڑنا پڑے گا ان کو اس چیز میں آنا پڑے گا اور جب تک وہ خود مثال ٹائم کرنا پڑے گی تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہو دیکھیں ہمارے ہاں اس چیزوں کو بہت روکا جاتا ہے میں اس سے ڈینائی بلکل نہیں کر رہا یہ بھی نہیں کہتا کہ کر دی جائیں جو ہمارا ایک ہے نظام بنایا ہے ٹھیک ہے جی اگر ٹوائنٹی پرسنٹ جو اگر میں کہتا ہوں ہندیٹ پرسنٹ جائنس ہیں تو اللہ نے کہا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ تو ایک پرسنٹ تو کم ہے لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ وہ ہے اس کے اپنی ایک جگہ موجود ہے اور اس کے بھی احساسات ہیں جذبات ہیں اس کی بھی چیزیں ہیں جو وہ جب آپ نگل سکتے ہیں چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں تو اس کا بھی جل کرتا ہے پروفیشنل ڈگریز لے کے گھوم رہی ہیں لیکن بہت جگہوں بھی یہ ایک ڈیلیم مان کو فیس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ بہت اچھی ایجوکیشن لے لی فارم ڈی کر لیا ڈاکٹرہ فارمیسی ہو گئی مثال کے طور پر ٹھیک ہے لیکن اب وہ جب آگے پروفیشنل ڈیگریز شروع ہو گئی کم بھی کر لیا پھر شادی ہو گئی بس پھر روٹی پکا کام بند ہو گئی اچھا یہاں میں بلکل جو ہے نا اس چیز کی میں اس کے بلکل خلاف ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہیں ڈاکٹر ہیں فارم اسیسٹ ہیں یا آپ پی ایش ڈی ہیں یا آپ ایم فیل کیے ہوئے ہیں یا آپ کی کوئی بھی ٹیکنیکل جو ہے نا وہ ڈگری موجود ہے تو پلیز آپ کسی دوسرے کا ہاتھ ماریں گے اگر آج آپ اویل نہیں کرتے اگر آپ اپنے پروفیشن میں ملک و ملک کی خدمت نہیں کرتے اگر آپ اپنے پروفیشن کو پروان نہیں چڑھاتے تو آپ نے کسی کا ہاتھ مارا کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس یونیسٹی میں اس سیٹ پر نہیں ہوتے تو آپ اگر آپ نے چولا اور یہی سب چیزیں کرنی تھی کریں کیونکہ یہ بھی پرائیمیری آپ کی رسپونسیویڈی بھائی بچے ہیں مارے عورتوں کی پرائیمیری رسپونسیویڈی کیوں چولا چوکی آپ پگا لیں کھانا نہیں پگا سکتے ہم نہیں پگا سکتے سندے سندے کرتے ہیں سندے سندے دیکھیں ان کو آرام دیتے ہیں بہت پہلے میں شاید کیا کرتا تھا لیکن آپ فورپنڈا فورپنڈا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے فورپنڈا نے فورپنڈا نے حقیقت بات جو ہے ہوا ہے بلکل 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 لیکن دیکھیں میں بلکل اس کے خلاف ہوں کہ پروفیشنل ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو پلیس پلیس اس کو آپ لیکن ایک ڈیلیم آیا نا پرائیمیری کام عورت کا ہے کہ وہ کھانا بھی بنائے گی بچوں کی نشو نما بھی کرے گی اور نوری بھی کرے گی پروفیشنلی بلکل 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 پورا بھی کرنا تو اس طورت حال میں اگر مرد بھی کام کرنے جا رہا ہے عورت بھی کام کرنے جا رہی ہیں سر دیکھیں جو آپ کے آپ کے ذہنی اہم آہنگی جو ہوتی ہے اس پر depend کرے گا جیسے میرے پاس بہت ساری ہوتی ہیں اللہ کرے انشاءاللہ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ماں کے پیرو تلے جنت تو ایسے نہیں کہہ رہا نا سر دیکھیں ماں تو ماں تو پھر ماں ہے نا سر صحیح بات ماں تو ماں ہی کرسکتی کوئی اور نہیں کرسکتا دوسرا سر دیکھیں ہمارا سپورٹنگ رول ہے ہمارا سپورٹنگ رول ہے ہر جگہ آپ باپ تھے تو آپ کا سپورٹنگ رول تھا بچوں کو پڑھا لگے پیسے لاؤں آج آپ باپ ہیں آپ کا بھی سیم رول ہے سپورٹنگ رول بھائی تھے تو بین کو ٹویشن چھوڑ کے آؤں سپورٹنگ رول ہے مین ایکٹر ابھی آپ دیکھیں ہیروین بنا دے سائیڈ ہیرو ہیں دوسرا سر دیکھیں ابھی آپ ترقی کرتے ہیں لوگ آپ کو کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے کریم صاحب آپ نے ترقی کی نہیں ہر کامیاب مٹ کے بھی سے ایک عورت کا ہاتھ پھر وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ عورتیں ناکم ہیں بندوں کے پیشے نہیں جاتی نہیں جاتی نا سر یہ یہ بہت ضروری ہے پروفیشنل لائف کے اندر بھائی یہاں جو بات ہے نا پروفیشنل لیکن بہت سر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مالی مسائل کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں مل کے شانہ بشانہ کام بھی کرتے ہیں لیکن پھر یہ بھی دیکھنا دیکھنے میں آہا ہے کہ بچوں کو اگر وہ جوائنٹ فیلی میں نہیں رہتے ہیں تو دیکیئر سینٹر میں داننا پڑتا ہے یا تو پھر اپنے نانی یا دادی کسی سے سپورٹ لینی پڑتی ہے بلکل 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 یہ بہت ایک ڈیلیمہ ہے بہت سٹرگل ہوتی ہے اور ہم چونکہ ایک سروس اندرسٹری میں کام کرتے ہیں تو ہم یہ ریگلرلی فیس کرتے ہیں جو نئی ماں ہوتی ہیں جن کو بچوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے بچوں کو سید کرانا سب چیزیں کرنا ایک ایک ہے ایک ہے ایک ہے کہنے کو 90 ڈیس کن کو ملتی ہے لیکن کیا یہ تو نہیں ہے لیکن خیر اگر وہ جس AG کام کر رہی ہیں کہ آگر آپ کو 900 ڈیس کلیم دیدن سا پھر وہ اس آرگنیسن کا کیا ہوگا یہ بھی سوچنا ہے لیکن یہاں دیکھنے تو انڈرنیشن انہوں نے یہ یہ دیا یہ منڈیٹری کر دیا کہ ان جگہوں پر جہاں سروس انڈسٹری ہے ان جگہوں پر دے کے سنٹر تاکہ وہ ماں کے ساتھ چلے جائے اور یہ ہماری گورنمنٹ کر سکتی ہے یہ ہماری گورنمنٹ کر سکتی ہے بلکل بلکل ہر میٹ میں کے اندر ایک دے کے سنٹر فور نیو مدرز یا جو ورکنگ ویمین ہیں ان کے لئے ہونا چاہیے کیونکہ مین ایشیو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ مین ڈیشوز ان کی ہر چیز کمپورمائز ہوتی ہی بچے اور اگر بچہ اس کے قریب ہوگا ماں کے اور وہ اس کو وزیڈ بھی کر سکتے ہوگی لنچ ٹائم میں ہے تو بھی دیکھ بھی سکتے ہوگی فیڈ بھی کرا سکتے ہوگی ہر چیز کر سکتے ہوگی تو یہ اس کے لئے بہت بینے رشار ہے دیکھیں اسی انہی ڈیشوز کی وجہ سے پاکستان پاکستان کی پاپولیشن جو ہے نا مین اور روز کی مین کی آرموست بڑا بڑا اور اور ہم جانتے ہی کہ لڑکیاں بچیاں پڑھنے میں بچوں سے بہت بہتر ہوتی تو سوچیں پروسیشنللی بہت ساری چیزیں اس حساب سے میری ذہن میں اس 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 اگر سیناریو میں بات کر رہا ہم چاہاں آپ یہ بات چھڑی چوکے گمنٹ جو ہے اور ڈیکر سینڈر بچوں کی نہیں دے سکتی ہے گمنٹ 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 چاہے تو جب ہمارے لکھا ہوتا ہے مرد کی اتنی سیٹ ہے عورت کی دو یہ رکھے نہیں مرد کی پچاس سیٹیں اگر آپ لوگوں نے دیکھئے تو کمنٹس میں میں ضرور بتائے گا تاکہ ہم بھی خاتوم کا بھی شیئر بہت ریئر یہ بہت ریئر ہے تو یہ لیکن ہر شعبے میں آپ نے صحیح کہا کہ موقع ملنا چاہیے بلکل دیکھیں 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 ٹھیک ہے آپ نے کہا چاکیزار تو نہیں ہوتی چاکیزار پر نہیں کرے نا آپ تاسٹ پر نہیں کرے پیون پر نہیں کرے بات اس کے اوپر جو یہ پچیس نسسٹیں موجود ہیں نا آپ نے کہا جی ہمیں ٹائپ اس چاہیے ہو سکتی ہے اور اگر نہیں ہو سکتی آپ نے کہا جی ہمیں ایسسٹنٹ چاہیے ہو سکتی ہے آپ نے کہا جی ہمیں کمیشنر چاہیے ہمیں ڈپٹی کمیشنر چاہیے ہیں آپ وہاں کیوں کوٹ آ دیتے ہیں میں دیکھیں میں اس چیز کو بلکل کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اوپن کم سی ایس ایس آفیسر ہیں جو خواتی ہیں بہت کم لیکن آپ آنا شروع ہو گئی شکر ہے کہ آنا شروع ہو گئی تو یہاں آپ کو یہ چیزیں توڑنا پڑے گی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا اور لیڈی کو اپنے حق کے لیے حق کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے حق کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا لیکن یہ جو گورنمنٹ ایسا انیشیٹیو لے گی کہ لوگ کے اندر اس کی awareness کو پیدا کریں دیکھیں عورتوں کے لیے پہلے ہی بہت سٹرگلی لائز ہے یعنی آپ عورتوں کو ایک ریپروڈک سیناریو سے دیکھا جاتا ہے کہ بس ان بچے پیدا کرنا ہے اور بچے کو سنبھالا اور کچھ نہیں کرنا ہے یعنی ہم وہ پروڈکٹیو لوگ ہیں یعنی عورتیں پروڈکٹیو ہیں ان کو ہم ملکی نکومی میں بڑا اچھا پارٹ بن سکتا ہم کا لیکن کیا ایک سوچ ہے اور ابھی حالت یہ ہے کہ عورتوں کو ہر لیاز سے ہر لیول پہ چیلنج ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں میٹرینٹل 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 موٹیلٹیز میں پاکستان نمبر تھرڈ پہ آتا دیا ہے یعنی ہم نے ابھی تک عورتوں کی بیسک رائٹس ہی ان کو بیسک رائٹ ہے کہ چائل برٹ میں ان کی زندگیز محفوظ ہو لیکن نہیں یہ بیسک رائٹ تک دیتیا ہے اور دیکھ سینٹر کب کھولیں ہیں سمتا ہی سر دیکھیں سوچیں نا کتنا بیسک رائٹ ہے بلکہ بیسک رائٹ ہے بیسک رائٹ ہے بیسک رائٹ موسک بیسک رائٹ فور اینی وومن تو بی سیف دیوری تریننسی جائل برٹ ٹھیک ہے لیکن نہیں کیونکہ ان کی نشون روما پر جو انڈینڈلی کیا رہے اس پر کام نہیں ہوتا ہم ہر کوئی ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ پوسٹ انڈل میں بھائی آپ تھڑ میں دیکھتے ہوں گے بچے مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں مر رہے ہیں مر رہے ہیں ان کے لیے وہ کوئی اچھا دودھ یا پاورڈر دے رہتے ہیں ان کو پلانے کے لیے کھلانے کے لیے جبکہ مین فوکس انڈینڈل کیا رہت ہونا چاہیے سر دیکھیں جہاں پہ والداؤں کو بسکلی اچھی انڈلی کیا رہے ہیں ان کو سپلیمنٹس ملیں ان کو آئرین وائٹرمنز مینروز کے سپلیمنٹس ملیں تاکہ بچے مل نیوٹریشن میں جائے ہی نا پیدا ہونے پر وہ جو تھانو والا معاملہ دیکھتے ہیں وہ تو مال نیوٹریشن کا پروبلم ہی دوسرا تھا لیکن بہرحال جو آپ نے بات کہ ہی کہ ہمیں مال نیوٹریشن آ رہی ہے تو بھائی ہم اس کو اس کو اس کو اس کو ٹریک آؤٹ کرتے ہوئے جائے نا کیا ہے وجہ اب یہ بچے 8 8 سال کی ہو گئے ہم مال نیوٹریشن ہوں میں فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں اے بھائی جب بچے آپ یقین کریں اسی کراچی میں بڑے بڑے ہسپریلز کے اندر بچے بچے مہا پر ڈیلیور ہو رہے ہیں مہا پر اب بچے ڈیلیور ہو گئے جی اب پری میچور ہو گئے اب ان کو انکیویٹر چاہیے اس آسکر میں انکیویٹر نہیں اللہ کیوں کہ آپ نے ان کو کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی سیزیریانز یا ڈیلیوری کرا سکیں آپ اللہ نہیں کریں بات پھر وہیں آتی ہے سر لائن آرڈر آپ کی سیچویشن ایسی ہونی چاہیے آپ کے پاس قانون ہر چیز کا موجود ہے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے ہل کمیشن موجود ہیں لیکن کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کچھ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ لیڈیز خواتین جنہوں نے آگے جا کہ ہاؤس وائپ بننا ہے ان کو پڑھانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو تعلیم نہیں جانے چاہیے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تعلیم سے آراستہ کریں گے تو قدرتی طور پر اپنے بچوں کو ترمیت دیں گے چھو بلکل بچوں کو پڑھا سکتی ہے وہ ٹھیک ہے نا پڑھے لکھی عورت پڑھا لکھا خاندان ایسا یہ پڑھے لکھی عورت پڑھا لکھا خاندان یہ بیسکلی آج ہمارا فائدل ہو جائے گا آج کا بیسکلی جو ہے نا آج کی ہماری لکھی عورت پڑھا لکھا خاندان تو یہ بیسکلی یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں eradicate کرنا ہے کہ تعلیم ہر صورتحال میں بچوں کو ملنے چاہیے بلکل 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 دیکھیں دیکھا یہ گیا جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا تو اس میں کہتے ہیں ہوا پانی خوراک یہ تین چیزیں زندہ رہ لیں گے نہیں بہت ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہ روٹی کپڑا مکان بتایا کہتے ہیں بلکل وہ 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 سر روٹی کپڑا مکان جو ہے نا وہ پولٹیکل سلوگن بن گیا تو اس لیے جو کتابوں میں وہ وہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں وہ ہوا پانی اور خوراک ہے لیکن آپ اس وقت موجودہ صورتحال میں جس طرح سے دنیا ترقی کر رہی ہے آپ کا سلوگن یہ نہیں ہو سکتا آپ کو چار چیزوں پر زندہ رہنا ہے ہوا پانی خوراک تعلیم تعلیم اگر نہیں ہوگی نا آپ یقین کریں دیکھیں آپ یہ ہم کھانا کھاتے نا ہمیں نوالہ بنایا ہے کھانا کھائی ہماری تربیہت ہیں یہ ہماری تعلیم ہی ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ نوالہ یہ طریقہ ، طریقہ کس طرح تعلیم بھی ہماری بیسک نیسیسٹی ہے جس طرح ہماری ہیلتھ ہے یہ سب بات میں لیکن تعلیم نہیں ہوگی نا ہیلتھ پہ بھی کام نہیں ستے ہیں ڈاکٹری نہیں ہوں گے ڈرسنگ ہی نہیں ہوں گی فارمسسٹ باہر سے لوگ مانگیں گے پہلے ہی جو ہے نا وہ دوسروں کا پیسے چکانی بارے اور باہر سے وہ لیں گے خدا کیا سے ڈاکٹر بھیج اور ایسا ہو رہا ہے کئی سپیشلیٹیز آپ کے پاس موجود رہیں گے باہر سے گھوڑا آتا ہے آپ کیا آپریشن کرتا ہے بہت بڑے ہسپتال کا نام لوگ سمجھ گئے ہوں گے بہت بڑا ہسپتال اگر گناتے ہیں وہاں پہ گھوڑا آتا ہے زیادہ نیورو کی سپورٹ 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 سر دیکھیں بڑے بڑے پروفیسر ہیں اور یار دیکھیں اس کی سرجری کے لیے نا اگر آپ پاکسین سے ہمارے ملک میں تو خیل نہیں ہو سکتی نا ہمیں ایفیلیشنز تو بہر سے ہی چاہیے انٹرنیشنل جو ہے کسی کالیج سے چاہیے تو یار پلیز یہ اب ہماری گرمنٹ پھر مہیں آیا تھی کہ بجٹ بجٹ رکھیں اور عورتوں کے لئے اگر رکھا جائے تو عورتیں تو اس پڑھنے لکھنے میں بہت تیز ہیں بلکل اس میں اچھا کام کر سکتے ہیں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں ایک نیورو سرجن اب آپ بڑے بڑے سرجنز لے لیں اس کے اندار جنس کے نام آ رہوں گے آپ لیڈی کے نام لیں گے گائنی کی سرجن یہ بھی یہ بہت ڈیوئے ہیں وہ چاہے تو اور بھی فیلز میں آ سکتے ہیں لیکن زیادہ ڈیوئے ہیں بلکل 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 اور اسی نوٹ پہ ہم اس کو ڈ کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ بہت ضروری ہے کہ عورتوں کے بیسیک رائیٹس میں سب سے پہلی چیز ٹھیک ہے ان کی سیفٹی with respect to everything کہ کہیں ان کو ہیرس نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز ان کی ہیلتھ ٹھیک ہے کہ میٹرنل موٹیلیٹیز نہیں ٹھیک ہے یہ بیسیک ڈائیٹیک اور خاتون کا کہ وہ چائلڈ برد کے دوران فور نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور تھرڈ تینک کہ عورتوں کی تعلیم ٹھیک ہے ہر عورت کو تعلیم ملے گی آپ سمجھیں آپ نے اس کے آنے والے کمبے کو تعلیم دے دی ٹھیک ہے کیونکہ عورت ہر کمبے کی ایک سمجھیں اگر اگر مرد جو ہے اس کے arms and hands ہیں کمبے کی تو بیک بون جو ہے وہ عورت ہے بیک بون کے بغیاد کوئی باڈی نہیں چل سکتی رہنگ سکتی اسے ٹھیک ہے تو اسی نوٹ پہ کتاننا کو بہت بہت شکریہ بہت طویل ویلوگ ہو گیا تھا لیکن چونکہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ تھا اور بہت ریالیٹی پہ بیس تھا تو اس پہ ہم میں ڈسکشن کرنا بہت ضروری تھا اور ہو سکتا ہے آگے مزید بھی اس پہ ڈسکشن کریں اگر آپ کے اس ٹاپک کے حوال کو بھی کمنٹس ہیں یا آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تھوٹس کو تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا اور آپ چاہیں تو ایمیل ایڈرز بھی میرا دیا ہوا ہے تو اسی ایمیل پہ بھی ایمیل کر سکتے ہیں کوئی سوال کوئی کوئیری آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم آپ کی کوئیس بھی کوئی پروگران کر لیں اس کے لیے تو اسی نوٹ پہ اگر آپ کو مارا کنٹینٹ پسند آیا تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولیں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں اس ٹاپک کو خاص اور یہ ٹاپک ہماری سوسائیٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لوگ جب تک اس پہ بات نہیں کریں گے یہ سوشل ٹیبوں کبھی ختم نہیں ہوگا لوگوں کا بات کرنا بہت ضروری ہے بعض لوگ اس پہ بات نہیں کرتے اور یہ بات ڈب جاتی ہے کارپیٹ کے نیچے گن ڈال دیتے نا اسی طرح سے تو پلیز اپنی آس پاس بھی دیکھیں عورتوں کو سپورٹ کریں ہر لیاز سے ان کو انڈیپینڈنٹ کریں اور عورتوں سے بھی یہ ہے کہ اگر ان کو ملتی ملتی تو کسی طرح بھی کریں اور اپنے ایٹھیکل ڈیلیماز میں رہ کے کام پہ یہ بہت ہمارا مذہب کام کی ایجازت ضرور دیتا ہے لیکن ایٹھیکل ڈیلیماز کے اندر رہے کے اسی نوٹ پہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ نے گے پاہنے ڈینکیو